دوستو میرے نام ہے درپن شریفاستو اور آپ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کے اپنے چینل فلمی فلمونیا پر چلیے آج کے مدعے پر بات کرتے ہیں آڈیشن آڈیشن کے بارے میں کافی سارے سوال پوچھے گئے کافی ساری باتیں ہوئیں لیکن آج میں سلسلے وار طریقے سے بتا ہوں کہ آڈیشن میں کیا 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 کیسے کیسے کب کب کیوں کیا کیا ہوگا دیکھو دو طریقے ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں آڈیشن ہو رہے ہیں وہاں آپ جائیں گے آپ جو بھی کاسٹنگ ڈریکٹر ہے اس سے ملیں گے آپ اس سے پوچھیں گے کیا میرے حساب سے کوئی رول ہے کوئی کیریکٹر ہے اگر کاسٹنگ ڈریکٹر کو لگے گا کہ آپ کسی بھی رول میں فٹ بیٹھ رہے ہیں تو وہ کہے گا ہاں جی آپ آئیے اور آڈیشن دیجئے وہ آپ کو ایک سکرپٹ دے گا اور آپ اس سکرپٹ پر اپنا پرفارمنس وہاں پہ دیں گے اپنا آڈیشن دیں گے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں بھائی آپ فٹ نہیں ہیں آپ کے ساتھ سے کوئی رول لئے ہیں آپ ایک کام کریں اب نیکس ٹائم ٹرائی کریں تب تک کیلئے آپ میرا میل آئیڈی لے لیں اور اس پہ اپنے پکچرز سینڈ کر دیں تو بھائی سب سے پہلے ہی ضروری بات سمجھ لو تو سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کسی بھی کاسٹنگ ڈریکٹر سے اگر ملتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے اس کا میل آئیڈی لے لو اس کا نمبر لے لو کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو تھوڑی آسان ہی رہے گی تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی کاسٹنگ ڈریکٹر کو اپنے پکچرز سینڈ کریں گے پکچرز میل کریں گے تو وہ آپ پہ پکچرز دیکھ لے گا اگر اس کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی کیریکٹر میں فٹ بیٹ رہے ہیں کسی بھی رول میں فٹ بیٹ رہے ہیں تو وہ آپ کو میسیج کرے گا یا فون کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ فلا فلا دین آوڈیشن ہے آپ اس ٹائم میں یعنی گیارہ سے لے کے چھ بارے تک یا گیارہ سے لے کے سات بارے تک جو بھی آوڈیشن کا ٹائم میں وہ بتائے گا کیا کپڑے پہن کر آنے وہ بتائے گا آپ جائیں اس ٹائم پہ اور آوڈیشن دے دیں یہ دوسرا طریقہ ہویا تو یہ دو طریقے آپ سمجھ لیں اب کاسٹنگ ڈریکٹر نے تو آپ کو سکرپٹ دے دی تو بھائی وہ جو سکرپٹ دی گئی ہے جو ڈائیلوگ دیا گیا ہے آپ کو اسی پر پرفارم کرنا ہے یہ بات جان لو تھوڑا بہت ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کاسٹنگ ڈریکٹر سے پوچھ کر آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے جیسے مجھ سے کئی بار بچوں نے کہا ہے کہ سر وہ سکرپٹ بڑی لمبی ہے ارے بھائی آپ نہیں جو آپ کو سکرپٹ بلی ہے آپ کو پوری کی پوری سکرپٹ پر ڈائیلوگ جو بھی لکھے گئے ہیں وہ پورے کے پورے آپ کو یاد کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے آپ آدھی سکرپٹ پر آوڈیشن دے گئے تو وہ آپ سمجھو آپ فیلی ہیں تو جتنی بھی لائنز ہیں سب کو یاد کر کے سب کو کیریکٹر کے حساب سے اپنے آپ میں اس کیریکٹر میں ڈھل کر آپ کو وہ پرفارم کرنا ہے یہ بات سمجھ لو اپنے سکرپٹ پر آپ آوڈیشن اگر وہاں دے دیں گے تو بھائی کچھ نہیں ہاتھ میں آنے والا ہے سمجھو تو جو آپ کو بولا جائے وہ کریے جب آوڈیشن دینے کے لیے آپ کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں تھوڑا انڈوڈکشن دیتے ہیں کہ میرا نام ہے درپن شریفاستوہ اور میری ہائٹ ہے 510 میرا پروفائل میرے نمبر تو یہ کچھ آپ کو بتانا ہوتا ہے آپ بتا سکتے ہیں کئی بار بچے مجھ سے بولتے ہیں کہ سر آوڈیشن میں جاتے ہیں تو کیا کیا پوچھا جاتا ہے کیا کیا لے کے جانا ہے تو بھائی آپ سے جو بھی کاسٹن درکٹ ہے وہ نارمل سوال پوچھے گا جیسے کی آپ نے کیا کام کیا ہے اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو آپ بتا دیجئے نہیں کیا ہے تو آپ بول دیجئے میں فریشر ہوں یا میں سیکھ رہی ہوں یا میں سیکھ رہا ہوں آپ صاف سب بتا دیں وہ پوچھے گا آپ سے آپ نے کہیں سیکھا ہے اگر آپ کہیں کسی بھی ایکٹنگ سکول سے تو آپ اس ایکٹنگ سکول کے بارے بتا دیں آپ کے تیچرز کو انہیں اس کے بارے بتا دیں تو یہ باتیں وہ جاننا چاہتا ہے کاسٹنگ درکٹ ہے کیونکہ اس کو تھوڑا بہت آپ کے بارے میں جاننے تھوڑا بہت آپ کے بارے وہ جان پاتا ہے یہ بات سمجھ لیجئے تو اس وقت کچھ بتانے میں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ کو آڈیشن جاتے وقت کچھ بھی لے کے نہیں جانا ہوتا ہے کوئی آئی کارڈ نہیں کوئی کالیج کا آئی کارڈ نہیں کوئی آدھار کارڈ نہیں کوئی راشن کارڈ نہیں کوئی بھی identity proof نہیں لے کے جانا ہے کوئی بھی پرمان پتر آپ کو لے کے نہیں جانا ہے in fact آپ سے وہاں پہ آپ کا آرٹسٹ کارڈ بھی کوئی نہیں پوچھے گا صرف اور صرف آپ کو سکرپٹ دے دی جائے گی آپ کو پرفارم کرنا ہے اور ایک دم بہترین پرفارم کرنا ہے ملکہ کھل کے مارکٹ میں آ جاؤ گھبراو مت گھبراٹ ہوتی ہے تو گھبراٹ کو بھائی سائیڈ کوئی انکال دو ملکہ وہ ایکزام ہے وہ ایکزام آپ کو پاس کرنا ہے یہ بات سمجھ لو جب آپ آڈیشن دیتے ہیں تو کئی بھر بچوں نے مجھ سے بولا ہے کہ سر ڈائلوگ زیاد نہیں ہوتے ہیں اے یار مطلب ایک بات سمجھئے جو بھی جو بھی وہ کیریکٹر ہے جو بھی وہ لائنس ہیں ہاں جو لائنس آپ کو دی گئی ہیں جو سکرپٹ دی گئی ہیں تو آپ کاسٹن ڈیریکٹر سے پوچھ لیجئے کہ بھائی اس کے سٹوری کیا ہے اس کے آگے کی سٹوری کیا ہے اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے آپ اس کیریکٹر کے بارے میں تھوڑا جان لیں تاکہ آپ کو تھوڑا آسان رہے اس کے حساب سے ایکٹنگ کرنے کے لئے تو اگر آپ اگلی پچھلی سٹوری سمجھ جائیں گے تو آپ کو تھوڑا آسان رہے گا کہ یہ کیریکٹر اس طرح کا ہے یا اس کا بیکگراؤنڈ ہی ہے تو اس طرح کا اس کی ایموشنز ہوں گے تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کیریکٹر کے حساب سے آپ اس کو پرفارم کریں یہاں مہنہ دیکھیں کوئی آرٹسٹ مالو وہاں پہ دس بارہ پچاس جو بھی ایکٹرز آئے ہوں گی جو آڈیشن دینے کے لئے وہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہا ہے وہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہی ہے وہ کیسے کر رہی ہے یہ بھول جاؤ جو جیسا کر رہا ہے اس کو بھول جاؤ آپ دوسروں کی ایکٹنگ دیکھ کر آڈیشن دینے کی کوشش بلکل نہ کریں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ بلکل ریال ایکٹ کرنے کی کوشش کریں امید زیادہ بن جاتی ہے امید زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو اس آڈیشن کو کرنے کی تو کبھی بھی ادھر دیکھ کے مطلب آڈیشن نہ دیں اور بہت ساری باتیں تھیں میں بھول رہا ہوں ہاں بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم آڈیشن دینے آتے تو ہمیں ٹائم کتنا ملتا ہے اس آڈیشن کو دینے کے لیے بھائی ایک بات سمجھ لو جو بھی ٹائم ہے مالو گیارہ سے لے کے سات بجے تک کا ٹائم آڈیشن دینے کا آپ سات ملتا گیارہ بجے پہنچ جاؤ آپ سکرپٹ لو حرام سے مطلب ایک دم کونے میں بیڑھے ہو بھائی جتنا اس کو سمجھو جتنا سمجھ سکتاو سمجھو کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ گا کہ آپ فٹ سے آپ آڈیشن دینے آپ ایک گھنٹہ لو دو گھنٹہ لو شام کے سات بجے تک جو ٹائم ہے آپ پانچ بجے آڈیشن دو چھے بجے آڈیشن دو ہاں لیکن آڈیشن کے ٹائم سے پہلے آڈیشن دے دو تو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی ہے گھبرائے نہیں تسلی سے کریں اس کو فیل کریں کوئی بھی اگر کیرکٹر کو فیل کروگے تو آپ کو ڈائیلوگز جلدی یاد ہوں گے کبھی بھی دیکھئے جو بھی لائنز ہوتی ہیں اس میں کافی سارے ایموشنز ہوتے ہیں کافی سارے موڈ ہوتے ہیں آپ ہر دو چار لائن کے بعد دیکھئے موڈ چینج ہوتا چلا جائے گا سکرپٹ میں تو جو بھی جہاں سے موڈ چینج ہو رہا ہے ایک دو تین اس طرح کے پیراگراف بنا لو پہلے ایک پیراگراف کو ایک موڈ کو سیٹ کر لو کیسے بولا جا رہا ہے کیا میں کر سکتا ہوں اب جب تینوں پیراگراف آپ ایک ایک کر کے سمجھیں گے موڈ کے حساب سے اور یاد کرنے کوشش کریں گے تو پھٹا پھٹ یاد ہوگا پھر تھوڑا سا اور ٹائم لیں ان تینوں چاروں پیراگراف کو ایک ساتھ دماغ میں گھومائیں اچھا یہ کہنا چاہ رہا ہے جب فیل کریں گے لائنز اپنے آپ آپ کے مہ سے نکلیں گے اپنے آپ آپ وہ پورا کیریکٹر اپنے زبان سے بیان کر دے گے مطلب ایسا کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے سمجھو محسوس کرو پرفارم کرو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو گھبرائیے مت جو بھی اب بنداز بول دیجئے کر دیجئے دیکھا جائے گا جو ہوگا جب بھی جاتے ہیں جب بھی کاسٹنگ ڈیریکٹر سے ملتے ہیں بھائی تھوڑا ہسکے ملیے مطلب سب گھبرائی سے ملیں گے سر وہ میرے لئے کچھ ہے کیا سر میں ایکٹر ہوں سر سر میرے کو کچھ سر میں بہت اچھا کروں گا سر نہ 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 بھائی سمپل سا بات کریں ایکٹر ہوں کوئی سوٹ کرتا ہے میرے حساب سے رول تو پلیز بتائیں میں آڈیشن دینا چاہتا ہوں کونفیڈنٹ رہو مطلب اپنے آپ پہ بھروسہ رکھو بھائی ایک دم بھوکالی ٹائپ ماملہ ہو جائے گا کبھرات کس بات کی بوس آپ کام کرنے آئے ہیں کام کرنے آئے ہیں ایک دم اور جو بھی جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ آڈیشن دیتے ہیں کوئی بھی آڈیشن کیلئے پیسے مانگتا ہے کوئی بھی کاسٹنگ ڈریکٹر اگر وہ کاسٹنگ ڈریکٹر اچھا ہے سچا ہے اور اپنے کام کے پرتی ایماندار ہے وہ آپ سے کبھی پیسے نہیں مانگے گا کبھی بھی آڈیشن کے لئے پیسے نہیں دینے ہیں ان فیکٹ میں تو یہ کہتا ہوں کبھی بھی کسی بھی کام کے لئے اگر آپ ایز آن آرٹسٹ کام کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے تو سمجھ لیجئے ماملہ گڑ بڑ ہے ماملہ 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 گڑ بڑ ہے ماملہ گڑ بڑ ہے ان جیسے لوگ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے ارے بھائی کمانے آئے ہیں نا یار کمانے تھوڑی آئے ہیں بہت ساری باتیں سنتا ہوں سر وہ ہمیں اس نے وعدہ کیا کاسٹنگ ڈیریکٹر نے کہ میں آپ کو کام دلوا دوں گا اگریبینٹ سائن ہوگا اور شوٹنگ بڑی جلدی چالوں ہونے والی ہے تو آپ کو بیس ہیار دینے پڑیں گے پچاس ہیار دینے پڑیں گے ارے یار وہ شوٹنگ کبھی سیریل کی یا فلم کی یا ایڈ کی میں کاسٹنگ کر رہا ہوں آپ کو میں کام دلوا ہوں گا جب آپ کو کام مل جائے جب آپ کو اس کی پیمنٹ مل جائے تو اس میں سے مجھے 15-20% آپ مجھے دے دیجئے گا تو وہ الگ بات ہے وہ بھی آپ کو تب دے رہی ہے جب آپ کے ہاتھ میں آپ کی پیمنٹ آ جائے ایسا ہوتا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن کوئی یہ ہے پہلے پیسہ دے دو بھائی تو معاملہ گڑ بڑ ہے تو آئیوہوپ کی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی دو چار پوائنٹ اور ہیں وہ کیا ہیں ایک بات اور آپ یہ سمجھئے کی جو بھی جائے تر سیریلز کا کام ہوتا ہے فلمز کا کام ہوتا ہے وہ ممبئی میں ہوتا ہے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈلی میں auditions کر رہے ہیں یا دہرہ دون میں کر رہے ہیں تو بھائی وہ 99.9% کچھ معاملہ گڑ بڑ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہی جا کر کریں جہاں پہ وہ کام ہوتا ہے طریقہ یہ ہے تو ایسا آپ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ دلی میں auditions کہا ہوتے ہیں بھائی دلی میں auditions بہت کم ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں جب دلی میں کوئی شوٹنگ چل رہی ہو وہاں کے لوکل اگر ایکٹرز چاہیے تو auditions ہوتے ہیں وہ بھی شاید جہاں تک میرا ماننا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ نویڈا میں ہوتے ہیں اور کہیں ہوتے ہیں تو ان چکروں امت پڑیں ایک دلی میں ایک سوہن دے دوں گا ڈسکپشن میں اگر اس بار نہیں دے پایا تو اگلی بار میں کوشش کروں ہے ان کا ایڈٹرز آپ دے دوں تو ان کے وہاں جا کے آپ auditions دے سکتے ہیں تو ہر جگہ نہیں ہوتے آپ یہ بات سمجھئے کوشش کریں کہ ممبئی میں آئے ممبئی میں ہی auditions دے Online کی بہت کم chances ہوتے جو اچھے ہوں بہت کم chances ہوتے ہیں آپ کبھی بھی کوشش کریں گا اگر Online audition دینے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے وہ آپ سے fees مانگیں گے کچھ نہ کچھ پیسا مانگیں گے آپ select ہو گئے آپ اتنا پیسا دے دیجئے ہم آپ کو بلائیں گے ممبئی میں یہ سب ناتک ہوں گے تو آپ ان سے بچ میں Online audition میں نہیں پڑھتا ہوں میں تو کہتا بھائی اگر تیار نہ سیکھنا ہے تو سمبھندر میں کو دو نا بھائی ممبئی میں آکے کون میں کہ تیار رہے ہو کون کا مندق کون بن گئے ممبئی آئے ممبئی میں آکے کام کریے سپنے پورے کرنے تو بہت سپنوں کے لئے جدو جہد کرنی پڑتی محنت کرنی پڑتی گھر بیٹے کچھ نہیں ہوتا بہت سے بچے مجھ سے بولتے سر اس کا نمبر دی سر کاس ڈریکٹر کا نمبر دی سر ممبئی ملو اور آپ پہلے اتری کابلیت تو دکھاؤ مجھے میں کتری بار کہا میری سکرپ پر آڈیشن دیں مجھے بھیجیں سمپل سا فنڈا یار میں سکرپ دی اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرو یوٹیوب کا جو لنک مجھے میل آئیڈ پر سینڈ کرو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بچے میں دم خم ہے تو بھائی سب سے پہلا بندہ میں ہوں جو آپ کا ساتھ دے گا ایک دم کھلا میں ساتھ دوں گا لیکن اگر بچے میں قابلیت نہیں تو بھائی میں کیا ہرام جانے اور اگر اس بچے میں دم خم نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کچھ کرنا تو بھائی سمجھو گیان لو میرے سے کیا دنیا سے گیان لو جو آپ کو گیان دیتا ہے اس سے گیان لے لوں خیچ لو اس کے اندر سے سب کچھ لے ہوا میں باتیں مت کرو کوئی مطلب نہیں ہے کتنی بار میں نے ہاتھ جوڑ کے سب سے بنتی کی ہے کہ میرا نمبر نہ مانگ یار آپ کو جو بات کر مجھ سے کرو نا اگ مطلب آپ کے لئے ایسے کھڑاؤ ہوں میں ایسے ہمیشہ نمبر نہ مانگ اور اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اپنا میل آئیڈی دیتا ہوں فیس بک پیج ہے اس کے بارے بتاتا ہوں انسٹرگرام آئیڈی وہ بھی دیتا ہوں کنیکٹ ہو کوئی دکھت تھوڑی کچھ پوچھو کہ بتاؤ گا نمبر دوں اور فون نہیں اٹھاتے ہیں تو بھائی میرے پاس بہت کام ہوتے ہیں میں پاریواری کے انسان ہوں میرے بچے ہیں میرا اچھا کھا سا پاریوار ہے مجھے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں کام کرنے ہوتے ہیں تو ان سب کام وں سمجھو کہ میں آپ کی پریشانیوں کو ہمیشہ سمجھتا رہوں گا آپ یہ بات سمجھ ہے اچھا اوبر کر گیا سوری تو یہ سب چیز ہیں تو آئی ہوپ کی آپ کے سوال جو آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے اگر کوئی سوال اور بھی بچا ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کریں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا چلی چلتے ہیں پھر کسی مدی پر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں جڑتے ہیں ہمیشہ کی طرح ہر بار کی طرح اور 2018 میں کچھ اچھا کریں گے یہ مجھے امید ہے پریوار بڑھ گیا پریوار کی امید بڑھ گئی ہیں میری بھی امید بڑھ گئی ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو 2018 میں بہت کچھ اچھا ہونا ہے میری بہت ساری تیاری ہیں ایک ایک کر آپ کے سامنے آئے گی جڑے رہو دوستو مزا آئے گا چلو چلتے ہیں اور ہاں وہ سمجھ گئے نا سبسکرائب میں آپ کے ساتھ ہمیشہ تا عمر جڑے رہنے کی کیا شپت لیتا ہوں ہمت کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ یوں ہی بنا رہوں love you all چلو تھوڑا مجھے بھوگ آج کل جیزا لگتی ہے پتہ نہیں کیا چک کر دو یا اٹھارا میں بھوگ بہت لگ رہی ہے ہاں ہاں